آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں ایک شب قدر اور ایک اعتقاف شب قدر پانچ راتوں میں گھومتی ہے ایک ستائیس کی رات ہی شب قدر نہیں ہمارے پورے ملک میں ستائیس کی رات اس طرح منائی جاتی ہے جیسے یہی شب قدر ہے حالانکہ اس کو اللہ نے گھوما دیا ہے کبھی یہ اکیس میں ہوتی ہے کبھی تئیس میں ہوتی ہے کبھی پچیس میں ہوتی ہے کبھی ستائیس میں ہوتی ہے کبھی یہ انتیس میں ہوتی ہے اس کو اللہ تعالی نے ایسے متعین نہیں کیا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف علا رہے تھے شب قدر بتانے کے لئے تعین کے ساتھ متعین ہونے کے ساتھ کچھ دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ میں آیا تھا تمہیں بتانے شب قدر لیکن ان کی لڑائی کی وجہ سے اللہ تعالی نے مجھے وہ اس کو بھلا دیا ہے لہذا اب تم اسے پانچ راتوں میں تلاش کرو اور یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا کہ اللہ نے اسے اس میں گھم کر دیا اگر اللہ تعالی اس کو متعین کر کے بتا دیتے ہیں اور آگے آنے والے زمانوں میں تو پتا ہے کہ شب قدر میں بھی لوگ شراب بھی پییں گے زنا بھی کریں گے تو پھر ایسی اللہ کی پکڑ آتی ہیں کہ شاید ہم بندر اور خنزیر بنا دیے جاتے ہیں تو اللہ تعالی جیسے وہ دسترخان اترا عیسی علیہ السلام کی قوم نے کہا دسترخان اتر ایمان لیں انزل علیہ نمائیتن من السماء تو عیسی علیہ السلام نے کہا یا اللہ دسترخان اتر تو اللہ تعالی نے فرمایا اتر تو دوں گا لیکن پھر کوئی ایمان نہ لائے تو وہ عذاب دوں گا کہ سب دیکھیں گے تو وہ دسترخان اتر پھر بھی لوگ ایمان نہیں لائے سویے تھوڑوں سویے چند دیکھ کے تو اللہ نے واقعیوں کو خنزیر بنا دیا تو شب قدر متعین ہوتی اور لوگ شرابیں پی رہے ہوتے جوا کھیل رہے ہوتے ناچگانہ کر رہے ہوتے تو پتھر پرسنے یا بندر خنزیر بننا ممکن ایسا ہوت ممکن ہے تو اللہ تعالی نے اپنے نبی کی توفیل اس کو پانچ راتوں میں گھما دیا ایک تو پانچ راتیں جاگنے سے چار راتوں کی عبادت اور مل گئی اور ایک شب قدر مل گئی اور دوسرا اللہ کی رحمت ہوئی کہ اس کو چھپا رہنے دیا تاکہ اس کی ناقدری نہ ہو اللہوں کو پتہ بھی نہ ہو ناقدری نہ ہو آخری عشرہ مغفرت کا ہے پہلا رحمت دوسرا مغفرت اور تیسرا گناہوں سے جہنم سے آزادی آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اعتقاف بیٹھے آخری عشرہ میں بدر کی جنگ سترہ کو ہوئی تو واپسی تک رمضان گزر گیا تو نہیں بیٹھے فتح مکہ رمضان میں ہوا تو یہ دو سال آپ مدینہ سے باہر تھے باقی آٹھ ورس آپ مدینہ میں تھے اعتقاف فرمایا آخری دس حجری میں جب گیارہ ربی الگیارہ ہجری بارہ ربی الول آپ دنیا سے تشریف لے گئے دس حجری آپ نے بیس دن کا اعتقاف فرمایا اور جبریل کے ساتھ قرآن کا دور دو دفعہ فرمایا ایک دفعہ آپ نے رمضان میں کسی وجہ سے اعتقاف اپنا ملتوی فرمایا کینسل فرمایا تو وہ شوال میں دس دن آپ دوبارہ اعتقاف میں بیٹھے اعتقاف کا آقافہ کہتے ہیں مڑ جانا پھر جانا پلٹ جانا تو اعتقاف کا مطلب ہے کہ اس طرح یکسو ہو کے بیٹھنا کہ دل اللہ کی طرف پھر جائے دل اللہ کی طرف مڑ جائے تو اس لیے دس دن مسجد کے اندر رہنا صرف اللہ سے راز و نیاز اور اللہ کے تعلق بنانے کی کوشش کرنا اللہ کا فضل ہے ہمارے ملک میں کیا پوری دنیا میں بہت شوق سے اعتقاف میں لوگ بیٹھتے ہیں جب رمضان کرمیوں میں نہیں تھا تو جانا ہوتا تھا حرمین میں تو ماشاءاللہ جگہ نہیں ملتی تھی بیٹھنے کی اتنے اعتقاف کرنے والے لوگ ہوتے تھے جب کچھ چیز رسم بن جاتی ہے تو اس کی روح نکل جاتی ہے روح نکل جاتی اعتقاف کا مطلب ہے خلوت میں اللہ سے تعلق بڑھانا لیکن جب وہ اعتقافی ایک مجلس بن جائے اور اعتقاف بھی ایک بھیڑ بن جائے تو وہ اعتقاف نہیں رہتا نہ اس کا وہ مقصد پورا ہوتا ہے اور نہ اس کا وہ عجر ملتا ہے جو اس پر رکھا گیا ہے کہ ایک دن کا اعتقاف جہنم سے تین خندق دوری ہے اور ایک خندق کا فاصلہ زمین آسمان کے برابر ہے شكرا موسیقی